ماجرہ کیا سالون جلے کے گوہن تھانا چھیتر کے گوہن کسوے کا ہے کسوے کے نیوانسی کرن سنگھ کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آپسی ویواد ہو گیا جس کی سکایت لے کر تھانے پہنچے کرن سنگھ کے ساتھ کیا ہوا آپ خود سن لیجئے میں پھل کی ڈھڑیا لگاتا ہوں میرے درپجے کے سامنے جانبر باندھے ہوئے ہیں ان کو میں نے منہ کیا تو وہ لوگ پہلے سے تھانے پہ بیٹھی ہوئے تھے انہوں نے جب میں تھانے گیا تو دروگا جی نے مجھے گالیاں بک کر اندر کھینچ کے لے گئے اور میرا مارنا شروع کر دیا میں اتنی تیز مارا اتنی تیز مارا پچاس پٹے میرے سریل پر مارے میرے کالے دبے پڑے ہوئے ہیں سوجن آیا آتوں میں اور وہاں سے جب میں بے ہوش گرا ہوں تب انہوں لوگوں نے چھوڑا ہے مجھے میں بھاجپا کا کار کرتا ہوں اور میں بھاجپا کو چاہتا ہوں جی جان سے دروگا نے کمل کسور دروگا نے ہمارے ساتھ ہماری پتنی کے ساتھ اپرتا کے ساتھ بے کسور مجھے پچاس پٹوں کے ساتھ مجھے مار مار کے بلکل بے ہوش کر دیا ڈال دیا تو سنا آپ نے شکایت کرنے گئے اس شخص کو کیا پتا تھا کی دروگا صاحب پہلے سے ہی بھرے بیٹھے ہیں اور تو اور دوسرا پچھ بھی پہلے سے ہی دروگا صاحب کے پاس بیٹھا ہے یہ تو بس یوگی سرکار کے گوڑ پولیسنگ کا پکھان سنیں اور چلے گئے اپنی پیڑا درج کرانے جہاں پہلے سے ہی بیپکچیوں کے ساتھ بیٹھے دیلگام دروگا نے شکایت سننے کے بجائے اندر لے جا کر تب تک پیٹا جب تک یہ بے ہوش نہیں ہو گئے یوگی سرکار کے قانون بیوستہ کی اس دروگا نے اچھی میسال پیس کی جہاں نہ تحریر نہ تفتیس نہ تاریخ نہ جانچ نہ ایف آئی آر سیدھے فیصلہ آن دا سپاٹ اس سمبند میں جب بیباگ کے اچھا دیکاریوں سے بات کرنے کی کوسس کی گئی تو کیمرے کے سامنے کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا اور بیباگ یہ معاملہ ہونے کی وجہ سے اچھا دیکاری بھی معاملے کی لیپا پوتی کرنے میں لگ گئے دیش دنیا کی تازہ ترین خبروں سے روبر ہونے کے لیے سبسکرائب کیجئے آپ کا اپنا چینل اینٹی ٹی وی بھارت